بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا آپ یہی کہہ سکیں بغز عمران جو صبح کو ہم نے پیٹیشن ڈالنے گئے تھے ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈال لی ہے کہ جو کل اور آج بلکہ ہفتے سے ہفتے پیر اور منگل یہ جو تین دن ہیں ایسے دن میرے خیال میں لوئرز بھی کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھے کیونکہ جو لوئرز کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس اگزیمنیشن یا جس کو جرہ کہتے ہیں کہ جب بٹنسز جا گواہ آتے ہیں ان کی کراس اگزیمنیشن یا ان سے سوال جواب کر کے وہ سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں وہ تو کرنے نہیں دیا گیا اور جو صبح کا تماشا لگا تھا کل بھی تماشا لگا تھا کل بھی ہم آپ کو بتا کے گئے ہیں کل ہم زیادہ پریشان تھے دیکھ کے کہ ہمارے انصاف کا نظام اتنا گر گیا ہے یا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ہمیشہ سے اسی قسم کا تھا انصاف کا نظام ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوئے ہمیں شرمندی کی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پتا ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا تھا یہ نہیں ہمیں پتا کیونکہ ہمارا کبھی کوٹس اور اتنے لوئے سے تعلق نہیں پڑا لیکن کل کیا کیا گیا کہ لوئے کو کام نہیں کرنے دیا گیا ہمارے لوئے کو باہر نکال دیا گیا تھا اور آج ہم ہائی کوٹ گئے تھے لوئے کے ساتھ میں خود گئی تھی ساتھ ہم آمیر فاروق کے سامنے پیٹیشنز دائر کی کہ لوئے کو باہر نکال دیا گیا تھا لوئے کی طرف سے بھی تھی عمران خان کی طرف سے بھی تھی اور جب ہم وہاں سے کوٹ میں بیٹھے تھے تو وہاں سے ہمیں خبر آگی کہ دس دس سال کی سزا شاہ محمود قریش اور عمران خان کو دے دی گئی ہے اور اس کا تماشا تو شاید لوئیز نے آپ کو آ کے بتا دیا اور یہی عمران خان کی جو آپ سمجھیں ان کو سزا ملی ہے میرے خیال میں عمران خان آج سچ ثابت ہو گئے ہیں اور جو وہی وہی چیز جو سائیفر میں کی جا رہی ہے وہی چیز توشا خانہ میں بھی آج بالکل وہی چیز ہو رہی تھی لیکن سائیفر کے بارے میں عمران خان نے کروس ایگزیمنیشن کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ کروس ایگزیمن اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ جو ایمبیسیڈر تھے ہمارے پاکستان کے یو ایس اے میں ان سے صرف دو سوال کرنے تھے ایک سوال یہ تھا کہ کبھی آپ کو ایسا پیغام دیا گیا ہے انہوں نے کہنا تھا نہیں دوسرا سوال انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیا جانا تھا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا اور اسی سے پتا چل جاتا کہ حکومت گرانے کا پیغام کس کے لیے تھا اور اگر وہ ریکارڈ پر چیز آ جاتی کہ وہ جنرل باجوا کے لیے تھا اس کو روکنے کے لیے پورا کیس کو کسی گواہ کو اجازت نہیں دی کل جج نے سننے کے لیے اور آج ان کو دہزہ سال کی سزا دے کر وہ گھر چلے گئے ہیں اور جو دوسرے ہمارے جج ہیں سائفر کے لیے ماشاءاللہ وہاں پہ ایک کروڑ اسی لاکھ کی چیز کو تین سو کروڑ کے اوپر ایک آدمی آ کے کہہ دے کوئی توشہ خانہ میں کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ ایک ہار تھا کہ تین سو کروڑ کا اگر آپ تو مرد حضرات ہیں اگر خواتین سے پوچھیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ تین سو کروڑ کی کونسی چیز ہوتی ہے تو یہ جو مزاق ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ امران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے اب یہ بشرا بی بی کے پیچھے بھی آ رہے ہیں آلانکہ ایسی ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بن رہی کہ وہ اس قسم کی بغیر کسی لاور کے نہ وہ لاور پوچھ سکا سوال اور ان کو یہ اس قسم کی خبر ہمیں ملے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں گے تو یہ اگر آپ نے ساروں ہم بھی سارے کھڑیں اگر اگلی ہماری باری ہے ہمیں اس چیز سب کوئی ڈال نہیں ہے کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس چیز کا حصہ بن سک رہے ہیں جس میں یہ سب آپ کا نظام ظاہر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا انصاف دیا جا رہے ہیں اور اس کا انصاف کا بھی مزاق اڑایا جا رہے ہیں تو کل تک کے لیے ہمیں اگلے جج کی جو سزا ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا ہم سے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ سپیڑ کے ساتھ موچی سے لے کر چلے اور آج جو نوشاہ میں موسپریشن کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا 340 سے فرمان خان کا بیان جو وہ ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت نے جو وہ فیصلہ سنا دی ہے اب توشہ خانہ ریفرنس ہے اور اس کے بعد جیسو نوے ملین بھونٹ کیس بھی اس میں بھی فردے جرمائی دنی ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل جو نو بجے کا وقت دیا گیا ہے کسی طرح کی کوئی فیصلے کی امید ہے آپ کو ہاں پتہ نہیں جلدی کس چیز کیا کیا پتہ ہے لیکشن کی وجہ سے جلدی ہے یہ نہیں سمجھا رہی کہ کوئی انصاف کا تقاضہ تو اندر نہیں ہو رہا انہوں نے سٹیٹمنٹس سارے کیسز میں ریکارڈ کر کے لیکن اصلی چیز جہاں پہ جرا ہونی ہے جہاں پہ ہمارے لائز میں سوال جواب کرنے تھے وہ نہیں کرنے دے رہے اگر امانداری سے کوئی کیس چلانا ہے تو لائز کو اجازت ملنی چاہیے اور اس کے لئے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں تاکہ ہائی کورٹ سے اجازت لے کہ یہ کیس اور یہ مزاق بند کیا جائے وہ فیصلے کی جو کوئییں تھی وہ بلنی ہیں آج کی کوئی کے تو فیصلہ تو اس لڈر کی کوئی بھی لکنی بلی تو اگر کوئییں نہیں ملتی تو کیا ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی آپ کو اب یہ لائز بتا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں تو گئے ہیں پیٹیشنز تو لے کے گئے ہیں لیکن جب تک انکومیشن میں کپیز نہیں ملے کہ وہاں نہیں جا سکتے اور اگر یہ تو شاہ خانہ ریفرنس میں جس آج کی پیاری انہوں نے مکمل کر بھی اور یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ممکنہ دور پر یہ مشرف بیوی کو گرفتار کر لیں تو خیرہ اس پر آپ کا لائیمل کیا ہوگا اس عدالت سے جا کر رجوع کریں کہ اگر یہ جنگ انصاف کے لئے تو یہ تو ہم کنٹینیو کریں گے چاہے ہائی کورٹ جائیں چاہے سپریم کورٹ جائیں امران خان نے کہا تھا میں ہمیشہ جو ڈیگل راستہ ہے وہ اس کے اوپر وہی استعمال کریں گے انہوں نے کبھی نہ لاؤ توڑنے کی کوشش کیا نہ توڑا ہے اگر یہی مزاہیا کی کیسز ان کو ملے ہیں کوئی بات نہیں وہ پروسس پورا کریں گے چاہے ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں جتنی دیڑ مرزی لگ جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسس ہے ہمارے لائز اس کو پورا کریں گے اور الیکشن کے لیے ایک چیز اور امران خان یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کیسز چل رہے ہیں یہ امران خان اور یہ جو ہمارے لائز ہیں یہ اس کو ہینڈل کر لیں گے لیکن جو آرس تاریخ ہے سب کو نکلنا ہے سب کو ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ اپنے لیے ڈالنا ہے امران خان کے لیے نہ ڈالیں لیکن اپنے لیے ووٹ ضرور ڈالیں کیونکہ ہمارا مستقبل انہی ووٹوں کے ساتھ منسلک ہے اگر ہم ووٹ ڈالیں گے اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے پاکستان چوبیس کروڑ لوگ ہم نے اپنا نظام اپنے مستقبل کے لیے بدلنا ہے کیونکہ آپ چوبیس کروڑ لوگ ہیں آپ اپنی ووٹ کی آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود چڑھیں اور آپ کے نمائندوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں تو یہ چیز سب کو پہلے سیکھنی چاہیے اب پھر ووٹ ڈال کے اور میں کہتا ہوں سو فیصد جتنے بھی ووٹرز ہیں سب نکلیں اور یہ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں یہ آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے یہ کسی کا یہ سزا سے نہ عمران خان ڈر رہے ہیں نہ ہم ڈر رہے ہیں اور اگر جتنے بھی لوگ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوئے پھر سے جو پیٹیشنز لگے ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی جاتے جاتے پھر سے ہم ایک دفعہ اور اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو غریب لوگ جو خواتین جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اس وقت ان کو رہائی کروائی جائے ان کی اور آپ ہی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکلوا سکتا ہے مہربانی